ادا ورز ہے ریپورٹس ٹنڈی ون اور ارمان صابر وی لوگ کے مشترکہ پریٹ فارم سے میں ہوں فاروق سمیہ اور میرے ساتھ ہیں ارمان صابر آج ہم سیاست پر کوئی بات نہیں کریں گے بلکہ کراشی کی لوگوں کو بتائیں گے کہ آئندہ ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے بہت برا مطلب اس وقت آپ کو کچھ دنوں میں آپ کی جو جلد ہے وہ چٹکنے شروع ہو جائے گی اور آپ کے دانت دو ہیں وہ بجنے شروع ہو جائیں گے یہ لائن مجھے ہے ارمان بھئی نے دیئے تو جناب ارمان بھئی کیسا موسم دیکھ رہے ہیں جو آپ نے ابھی کافی سیٹی کے لیے برانہ اللہ آپ تو آزاد ہیں جو چاہیں کہیں نام ہمارے لے دیں آپ کو اجازت ہے تو بات یہ ہے کہ موسم کی بات ہو رہی تھی آپ نے لوگوں کو ایسا ڈرہا دیا ہے وہ سمجھیں گے پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے اور یقینہ نہیں لوگ سیاست کی باتیں کرتے تو پتہ نہیں سیاست میں کچھ آج ہونے والا ہے کچھ نہ کچھ لیکن بارہل ہم آج موسم کی بات کر رہے ہیں موسم میں جو ہے وہ کافی بدلاؤ آ رہا ہے اور اچانکہ یہ بدلاؤ آئے گا کیونکہ سیبیریے سے جب بھی ہوایے چلتی ہیں تو وہ کوئٹہ سے ہوتی ہے یہاں پر آتی ہیں اور وہی ہوایں جو ہیں وہ اب یہاں پر آ رہی ہیں محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ اب موسم انتہائی سرد ہونے والا ہے کراچی میں اور کراچی میں اتنا سرد ہوگا کہ درجہ حرارت دس سے بھی نیچے چلا جائے گا اور پانچ تک جانے کا امکان ہے تو پانچ ڈگری سینڈی گریڈ میں تو یقینا پھر تو دعات کیا بجیں گے مطلب کب کبھی لگے گی لوگوں کو اور جن کو زیادہ سردی لگتی ہے وہ بہت زیادہ احتیاط کریں کیونکہ گرم کپڑے نکال لیں اور جتنی احتیاط ہو سکتی ہے وہ کریں کیونکہ صرف کراچی نہیں بلکہ ہیدر آباد میں بھی اور لور سندھ میں شدید سردی پڑے گی اور اپر سندھ میں بھی پڑے گی نہیں کہ اپر سندھ میں جو ہے وہ صبح کے وقت کوہر بھی ہوگا جو آس کرتی وہ ہوگی بہت شدید ہوگی اور دھند کی وجہ سے جو ہے وہ ٹیفک کے جو معاملات ہیں وہ ابھی جو ہے وہ ڈسٹرپ ہو سکتے ہیں لیکن لور سندھ میں زبردست جھکڑ چلیں گے ہوایں چلیں گی اور موسم بہت خوشک رہے گا تو خوشک موسم میں جو ہے وہ مویسٹر کے بہت ضرورت ہوتی ہے کیا؟ پانی زیادہ پی آئے کریں پانی زیادہ پینا چاہیے اور؟ یہ آپ نے تو بتایا تھا مجھے کہ اب آپ مجھے کیوں بتا رہے ہیں؟ پتا دینا بتا ایک ہی بندہ ہوتا ہے دیکھیں حیثا ہی co ہوتا ہے کہ میں جو MEھے پانی کم پیتے ہیں اور پانی کم پینے کی وجہ سے ڈائینئس اور بڑھا جاتی ہے کیونکہ ڈرائی ہو رہا ہے تو ڈائینئس جو ہے اور بڑھا جاتی ہے وپر ہاں مویسٹرز کا بھی استعمال کرتے ہیں جو لوگ مویسٹرز کا استعمال نہیں کرتے ہیں تو ان کے جل پر پھتنا شروع جاتی ہے اور جلت کی مسائل شروع جاتی ہے تو اس کا ایک حل یہ بھی ہے کہ زیادہ سے زیادہ پانی پیا جائے کیونکہ پانی جو ہے وہ جسم کے اندر ہوتا ہے تو جسم کے اندر پانی مویسچے جو ہے وہ پیدا کرتا ہے اور سردیوں میں کم پانی پینے کی وجہ سے بھی ڈرائنس زیادہ ہوتی ہے تو اگر پانی زیادہ پیا جائے گا جیسا پیا جاتا ہے اگر آپ پانی زیادہ پینے ہم سب پانی زیادہ پینے تو وہ ڈرائنس ایک حد تک اس پر قابو پایا جا سکتا ہے تو سردی جو ہے وہ کڑاکے کی پڑھنے والی ہے اور آج ہی سے جو ہے وہ ہوایں چلنے شروع ہو گئی ہیں سرد موسم کا جو ہے وہ کافی آغاز ہو چکا ہے آغاز تو ہو ہی چکا ہے لیکن آج سردی پتہ چل رہی ہے دن میں بھی ہوایں ٹھنڈی آپ تو موٹسیکل پر آئیں کیا خیال ہے ہاں بالکل آج موٹسیکل پر تھے تو اندازہ ہوا مجھے کہ سردی ذرا زیادہ تھی لیکن مجھے اتنا فرق نہیں پڑتا مجھے اتنی سردی زیادہ نہیں لگتی لیکن اگر آپ کے گھر میں بزرگ ہیں اور وہ بزرگوں کی ایج پچاس سال سے اوپر ہے تو آپ نے خصوصی دیان رکھنا ہے ان کا کہ وہ پانی پیئیں کیونکہ اس عمر میں یا پچاس ساٹھ میں یہ آپ کی صحت کو پڑے پینڈ کرتا ہے لیکن ساٹھ سال سے بعد عمومی طور پر پچاس سال میں چند ریئر کیسز کے اندر ایسا بھی ہوتا ہے کہ لوگ پانی پینا بھول جاتے ہیں جس سے جو سردیوں میں جب وہ پانی پینا بھول جاتے ہیں تو اس سے ان کو تھوڑی سی بھولنے کی بیماری ہوتی ہے اس کے ساتھ ساتھ جو ان کے ٹیشوز ہیں کیونکہ پانی کی جو پیسنٹیج ہے وہ برخرار رہنی چاہیے آپ کی باڈی میں وہ کم ہو جاتی ہے تو اس سے بھی زیادہ مسائل ہوتے ہیں جو سردیوں میں جو مہارے نیتے میں ان کا کہنا ہے کہ آپ نے خصوصی غیر لگنا ہے تو ہم نے کہا چلیں آپ کو یہ بھی بتا دیں آج جو ہے کچھ ٹرینیں جو ہیں وہ بھی تاخیر کا بائد ہوئی ہیں کیونکہ ملک کے بالائی علاقوں میں جو دھند ہے اور خراب موسم کی وجہ سے جو آج کراچی کی گاڑیاں ہیں وہ تاخیر کا سبب ہو گئی ہیں جیسے کہ پاکستان ایکسپریس بڑی تاخیر سے پہنچی ہے خراخرام ایکسپریس جناب وہ بڑی تاخیر سے پہنچی ہے وہ ابھی تک نہیں پہنچ سکی ہے اس کو پہنچنا تھا تین بجے تہاں وہ ابھی تک نہیں پہنچی ہے اور کہہ رہے ہیں کہ وہ چار بچ جائیں گے اس میں اسی طرح جو گاڑیاں ہیں کراچی سے تو اپنے مقرر وقت پر روانہ ہوئی ہیں تاہم کیونکہ اگر ہم پنجاب کی بات کر رہے ہیں دیگر علاقوں کی بات کر رہے ہیں تو وہاں پہ زیادہ سردی تھی اس وجہ سے اور دھند جو تناسب وہ زیادہ تھا اس کی وجہ سے وہ وہاں پہ پرابلم ہوئی ہے یہاں تک پہنچنے میں ان کو اور جو ہائیوے پر لوگ چلنا ہیں ان کو بھی چاہیے کہ وہ احتیاط کریں خاص طور پر رات کے وقت جو ہے ڈرائیونگ کرنے میں بہت زیادہ احتیاط کریں کہ دھند کی وجہ سے ایکسیڈنٹ کے تناسب جو ہے ریشو بہت بڑھ جاتا ہے اور دن میں جو ہے وہ اگر موٹر بے بند بھی ہو جاتی ہے تو لوگ جی ٹی روڈ کا بھی استعمال کرتے ہیں تو وہ بھی بہتر یہ ہے کہ استعمال اس وقت نہ کریں ٹھہر جائیں دھند میں جو ہے وہ ایکسیڈنٹ کے چانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں اپنا خیال رکھیں اپنے آپ کو سیف کریں اپنی فیملیز کو سیف کریں اپنی فیملیز کے خاطر اپنے آپ کو بھی سیف کریں بلکل اور ابھی تک آپ نے ہمارا چینل ارمان صابر ویلوگ اور روپورٹسٹن ڈیوینڈ کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو فالی سبسکرائب کر لیں آپ کا بہت شکریہ آدھا ورز ہے